اس وقت سرگودہ سے کچھ ناخوشگوار قسم کی اطلاعات سوشل میڈیا پر وائرل ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز وہ فوٹیجز شاید کئی نہ کئی کسی پلیٹ فارم پر دیکھ لی ہوں گی میں آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس میں انتہائی وائلنس ہے بہت زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو زندہ وہاں پر جلایا جا رہا ہے جلایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے واقعہ کیا ہے اس کے پاسے منظر کیا ہے جو انفرمیشن میرے تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی فائنل جو اطلاعات ہے جو اس کی ایکزیکٹ انفرمیشن ہے ابھی تک چکے اگر مل بھی چکی ہے تو کوئی ڈر کے مارے آپ کو وہ انفرمیشن نہیں دے سکتا لیکن پاکستان میں ہر سال ایک مرتبہ دو مرتبہ اس طرح توہین مذہب توہین قرآن کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اوپر متضاد قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں حقیقت ہمیشہ چھپ جاتی ہے کہیں نہ کہیں پر لیکن کوشش کرتے ہیں صحافی حضرات انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل خبر ہے وہ عوام تک پہنچ جائے ایک سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ایک شخص اس کے گھر کے باہر قرآن کا ایک باکس پڑا ہوا تھا عام طور پر آپ لوگوں نے لاہور میں بھی دیکھا ہوگا بڑے چھوٹے شورے میں دیکھا ہوگا ایک باکس گرین کلر کا براؤن کلر کا کھمبے کے آگے لگا ہوتا ہے جس میں لوگ مقدس اور آکھ جو صفات قرآن مجید کے پھٹ جاتے ہیں یہ سپارے ہوتے ہیں جو مقدس کتابے ہوتی ہیں اور آکھ ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں پھر وہ جس بندے نے یہ باکس لگایا ہوتا ہے جو بھی تنظیم ہوتی ہے وہ اس کو بقاعدہ شریعت اور طور پر جا کر وہ اس کو جو بھی کرنا ہوتا ہے اس کو نہر میں بہانا ہے یا جلارہ ہے جو بھی کرنا ہے جو شریعت اقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں ایسا ہی ایک باکس سرگودہ کے علاقہ مجاہد کلونی میں ایک مسیحی شہری کے گھر کے باہر لگا ہوا تھا اور اس پر الزام یہ لگا کہ اس سے اس باکس میں سے قرآن کے مقدس اور آکھ جو اٹھا کر سر عام جلائے ہیں جس کے بعد عوام مشتعل ہوئی ہے ایک سے دو دو سے دس اور پورا علاقہ اور پورا ایون شہر نکل آیا اور مسیحی برادری کے گھروں پر حملے شروع کر دیئے تر سال پلس ہے ساٹھ ستر کے درمیان ہے میرے خیال سے اس کو وہاں پر لہو لہان کر دیا وہ بے یار و مددگار وہاں پر پڑا ہوا ہے اور حملہ آوروں میں سے ہی ایک شخص جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا بلکہ اس کے بیٹے نے یہ جرم کیا ساتھ میں لوگ لبائک لبائک کے نعرے لگاتے ہوئے کہہ رہے کہ بیٹا ہو یا یہ دونوں ہی گستاخ ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو پر حملہ آور ہوتے ہیں بارال پولیس اس شخص کو زخمی حالت میں انتائی زخمی حالت میں چاہے شاید اس کے اندر کچھ نہ کچھ بچ جائے شاید کچھ دن زندہ رہ جائے اور باقی زندگی بھی معظوری میں خوف میں حراس میں در میں گزارے گا مطلب اس کے لیے فیلحال موت ہی بہتر تھی اگر وہ مر جاتا بہتر ہوتا تو اس حالت میں پولیس اس کو ہسپتال منتقل کر چکی ہے یہ اطلاعات بھی ہے کہ کچھ حملہ آوروں کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے چکے ہیں دوسری بات دوسری سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ چرچ کے اندر بقاعدہ طور پر ایک محفل رکھی گئے جس میں قرآن کے تقدس کو پامال کیا گیا آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے تھوڑا سا اس بات ان دونوں بیانات کی اوپر سوچیں کیا کوئی شخص سرعام کرسچن یہودی تو چھوڑے مسلمان بھی قرآن کے عوراق کو دبے میں سے اٹھا کر سرعام چلا سکتا ہے جس ملک میں بات بات پر آپ پر توہین لگتی ہو اس ملک میں کیا ایسا possible ہے اگر میرا دماغ سوڑا بہت کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس شخص کو اوپر کسی کو کیا غصہ تھا کیا نہیں تھا ویسے بھی ہم جو گورے کرسچن ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ان کی ممالک کے ویزے کے لیے ہم اپنی جان لڑا دیتے ہیں اپنی بھینسے بھیجتے ہیں اپنے پراپٹی بھیجتے ہیں اپنے کپڑے تک زیور تک بھیج دیتے ہیں لیکن جو پاکستان کے کالے چھوڑے کرسچن ہیں ان سے ہمیں نفرت ہے کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں یہ صفائی کرنے والے لوگ ہیں یہ گٹر صاف کرنے والے لوگ ہیں یہ کودہ اٹھانے والے لوگ ہیں تو میرے سمجھ میں تو یہ سٹیٹمنٹ بالکل نہیں آتی کہ ایک شخص کیسے یہ ہمت ہے ایک ایسے ملک میں کر سکتا ہے کہ جہاں پر بات بات پر آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ پر بلسفی کا الزام لگ جائے وہ سرعام قرآن کے مقدس اوراق اٹھا کر جلاتا ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ٹیکنیکل ہی یہ الزام ہی یہاں سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے دوسرا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چرچ کے اندر بقاعدہ ایک محفل رکھی گئی ہو اور اس محفل کا مطلب ہی ہے یہ کو قرآن کی گساخی کی جائے ناؤزباللہ مل ظالم یہ دونوں سٹیٹمنٹس بلکل ردی کی توکری میں پہنکنے والی سٹیٹمنٹس ہیں اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے البتہ پولیس اور پنجاب حکومت پولیس توڑی بہت ایکٹیو ہوئی ہے پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کے جو ایک درجن ترجمان ہے وہ ابھی تک اس معاملے پر خاموش ہے اور خاموش سے نہ بنتا بھی ہے کیونکہ بھائی اس کے حق میں بولو گے تو بھی آپ خراب ہو جو گے خلاب بولو گے تو بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اٹھ کر جنرط الفردوس میں پہنچا دے گا ایسے تو بہت سارے یہاں پر پھر رہے جنرط الفردوس میں آپ کو پہنچانے کے لیے یہ انتہائی افسوسناک مناظر ہے میں آپ کو دکھانے سے پاکستان کا جو امیج بنا ہوا ہے پر ہر سال میں ایک دو ہم نے نہیں بخشا ہوا کرسٹینز کمیونٹی کے اوپر مائنارٹیز کے اوپر جو ہندوستان میں ہم شور مچا رہے ہوتے فلسطین میں شور مچاتے کشمیر میں مچاتے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ جن کے پرچم میں جن کا حق ہم نے دیا سفیز رنگ کا ایک ڈنڈا بھی اس میں اندر ڈالا ہوا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں نظر بس وہ نظر آتا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم آواز اٹھانے کو تیار ہے لیکن اس کے اوپر ایک خبر چلانے کو تیار نہیں ہے کوئی چینل اس کے اوپر کچھ بھی ویب سائٹس اور اردو کی ویب سائٹس کچھ غیرہ لگی ہوئی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس معاملے کے اندر جو بھی حقائق ہوں گے وہ سامنے آنے چاہیے آج تک نہیں آئے لیکن اب آنے چاہیے جو بھی حقائق آئیں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے